ایک جانے جب عالمی معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہوئی ہے تو وہی پر ریل بیسس کے اوپر پاکستانی معیشت کے اوپر بھی کچھ پریشر آنا شروع ہوا ہے ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر ایمپورٹس کے حجم میں سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہی پر دوسری جانب ورلڈ بینک کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو اگلے پاس سال کے لیے ٹین بلین یوئیس ٹالر کے اسسسٹنس فرہم کی جائے گی ساتھی ساتھ ایشین ڈیولپمینٹ بینک کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو تقریباً ٹین بلین یوئیس ٹالر کے اسسسٹنس فرہم کی جائے گی تقریباً 2021 سے 2025 کے درمیان اس پیڑیٹ کے درمیان یہ آسسٹنس فراہم کی جائے گی اس کے ایشین ڈیولپنٹ بینک کی جانب سے یہ تقریباً کنٹری پارٹنشپ اسٹریٹی کی مد میں پے کی جائے گا اس میں سے میجورٹی اماؤنٹ تو یہ جو کنٹری پارٹنشپ اسٹریٹی کی تحت جو پاکستان کو آسسٹنس فراہم کی جائے گی اسی کے تحت ایشین ڈیولپنٹ بینک کے جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر کافی حد تک کے بے ترتیبی پائی جا رہی ہے کووڈ کے بعد معوشی زندگی کے اندر جو معوشی جو اس فکر پاکستان کی صورتحال تھی اس کے اندر متدری چیز جو ہے وہ چیزیں جو ہے ڈیک لائن کی طرف گئیں انیمپلائیمنٹ کا اضافہ یا بے روزگاری کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور ساتھی ساتھ جو ہے گربت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا پاکستان میں تو انہی تمام تر صورتحال کو بیلنس کرنے کے لیے ایشن ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو اسسسٹنس فرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے تحت پاکستان کے اندر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیپ سستینیبلیٹی یعنی جو کرزوں کی ادائیگی ہے اور اس کے پورے اسٹرکچر ہے اس کو بقائقی سے مونٹر کرنا چاہیے اور اس کو نظر ثانی کے ساتھ ساتھ اس کو بروقت ایڈرس کرنا چاہیے اس میں اگر کوئی ڈسکریپینسی یا کوئی خامی یا کمی رہ گئی ہو تو ایشن ڈیولپمنٹ بینک اس وقت ایکانومیکل ری اسٹرکچرنگ کے اوپر پاکستان کے بار بات کر رہا ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معوشی سرگرمی ایک تو ویسے ہی اسٹرکچرل لیکنگ ہے معیشت کے اندر اور دوسری جانب جو کووٹ کے بعد بے روزگاری میں اضافہ اور گروت میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے معوشی سرگرمی کو مزید استحکام کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا انہی تراثور کے در بات کریں تو ایشن ڈیولپمنٹ بینک جو پاکستان کو آسسٹنس فرام کر رہا ہے اس کے تین بنیادی نکتہ نظر ہے جن کو ملا کے کام کیا جائے گا ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو تقریبا انٹر لنک کر کے جو مین پلرز ہیں ان تین پلرز کو بہت ضروری ہے پاکستان کو اوپر کام کرنا اور پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک ان تین پلرز کو جو ہے وہ آلائنڈ کر کے ان کو ایڈریس کر کے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ یا انویسمنٹ نہ کرے تو سب سے پہلی چیز جو اس پر کر رہا ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک وہ معاشی نظام کی بہتری اور اس کی بحالی کے لیے تاکہ اس پر کام کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں گروت یا نمو جو ہے شرع نمو کو اس کو بڑھایا جائے یعنی موشی جو اصلاحات ہیں یا معیشت ہے موشی سرگرمی ہے اس میں استحکام موشی پالیسیوں میں استحکام لانا اور اس کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کرنا دوسرے نمبر میں بات کریں تو ہیومن کیپٹل اور شوشل پروٹیکشن کو مزید بہتر بنانا ان کو جو ہے ٹیلنٹ وائز ان کو یوز کرنا تاکہ جو پروٹیکشن میں اور لائف اسٹینڈر آف لیونگ کے اندر پاکستان کے لوگوں کے اضافہ ہو تو پہلی بنیادی نکتہ نظر کے پر بات کریں تو پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارم ہے معیشت کے یا معوشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اوپر کام کرنے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک کی جانب سے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے استحکام آئے معوشی پالیسیز کے اندر استحکام آئے اور اس سے پاکستان کی گروت میں اضافہ ہو دوسرے نمبر پر بات جو کر رہے تھے کہ ہیومن کیپٹل یا ورک فورس کی بات کریں اس کے ساتھ سوشل پروٹیکشن کے ساتھ کام کرنے کے اضافہ رکھتا ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک تاکہ پاکستان کی پیداوار میں اضافہ ہو اور پیداوار کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں رہ رہے پاکستان میں ان کی جو ہے سٹینڈر آف لیونگ کو کچھ بہتر بنایا جا سکے تیسرے لیول کے پر بات یہ کی گئی ہے کہ کمپٹیشن یا جو ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ بنایا جائے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا پرائیویٹ انٹیٹیز کے اندر تاکہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کارٹل کو بریک کیا جائے اور ملک کے اندر جو ہے روزگار کے مواقعوں کو بڑھایا جائے تو اسی طرح کی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ دینا ہیومن کیپٹل کے اوپر کام کرنا موشی صلاحات کے اوپر کام کرنا ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی جانب سے اس بات کا اندیہ دیا گیا ہے کہ پاکستان ان چیزوں پر لیکنگ کر رہا ہے اور آنے والے پانس سالوں کے اندر جو ٹین بلین یوئیس ٹالر کے اسسسنس فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک اس کے اندر یہ اصلاحات جو ہے بنیادی نکتہ نظر کے ساتھ آگے بڑھانے کا بھی ارادہ ہے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کا تو یہ تمام تر سینیریو اس وقت ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ پاکستان اب کوویٹ سے باہر آ رہا ہے تو یہ ریال پچر ہے پاکستان کی اکانومی کی جو کہ کہیں نہ کہیں ریمٹینسز کی وجہ سے یا ایمپورٹس کے کم ہونی کی وجہ سے چھپ گئی تھی اور اس کو ہم مصبت انداز سے لے رہے تھے اب جو ہے جب چیزیں اوپن ہو رہی ہیں تو ان کو جو ہے بالکل ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ایڈرس کیے بغیر جو ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ تمام تر بہت ہی ایمپورٹن پلیٹس ہیں جو ایشن ڈیویلپنٹ بینک نے ہمارے کو یہاں پہ دکھائے ہیں یا بتائے ہیں کیونکہ معاشی سرگرمیوں کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ایک تو معاشی پولیسی کا استحقام میں آنا یا ان کا معاشی پولیسی کا ایک کے اسٹیبلیٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ایک پولیسی بنا دی جائے تو وہ لانگ ٹرم کے اوپر چلے نہ کہ اس پولیسی کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چینج ہوتی رہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہومن کیپٹل یا ہومن ٹیلنٹ جو ہے اور اس کے ساتھ سوشل پروٹیکشن کے اوپر بھی کام کرنا تاکہ جو ورک فورس آپ کے کام کر رہی ہے جب تک کہ وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگی آپ کیسے ان کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کو لے کے تیس طرح یہ کہ کمپیٹیٹیو انوارمنٹس کو بڑھانا کارپیٹ سیکٹر کے اندر یہ تمام تر اس وقت سٹیپس لیے گئے ہیں ایڈی پی کی جانب سے وہیں پر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک بھی انہی ریفارمز کے اوپر جو ہے آل این آف بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو انتیجوں کے اوپر کام کرنا چاہیے اب بات تھی یہاں پر ساری یہ آتی ہے کہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سال دو ہزار بیس میں پاکستان پاکستان کی جیڈی پی جو تھی وہ پوائنٹ تھری ایٹ پرسن سے ڈیکلائن کی تھی یا اس کی جو ہے شرنگ ہوئی تھی ہماری جیڈی پی امید یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے اس سال یہ روہ مالی سال اور اس سے آگے سال پاکستان کی جیڈی پی جو ہے وہ کچھ قدر بہتر ہوگی دیر سے دو پرسن گروت کا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جیڈی پی کے اندر تقریباً دیر سے دو پرسن کے قریب جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ شاید یہ اس لیول پر گرو کر جائے تو یہی بات آئی ای 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 ف کی جانب سے بھی کہی گئی ہے پاکستان کی منسٹریز کی جانب سے بھی کہی جا رہی ہے اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں قدر بہتر پوزیشن آیا ہے کہ گزشہ سال تقریباً پاکستان کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو تھا وہ تقریباً 4.8% آف جی ڈی پی تھا جو کہ شرنگ ہو کے 1.1% آف جی ڈی پی آ گیا ہے تو کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں وہاں پہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی جانب سے اور ورلڈ بینک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اصلاحات بھی بہت ضرورت ہے جو کہ ہم بار بار کہتے چلے آئے اپنے پروگرامز کے اندر کہ جو ہماری کابینہ ہے ہماری اکانومی کمیٹی ہے پاکستان کی موشی جو اس وقت ٹیم بیٹھی رہی ہے تو وہ بھی ان چیزوں کو ایڈرس کرے ہم جو ہے وہ ایڈی پی یا ڈبلو بی یا ورلڈ بینک جس کو کہہ لے تو ان سے ہم جب لون لے رہے ہیں یا آئی ایم ایف کے تحت کر رہے ہیں وہ ہم کو ایڈرس کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہی چیزوں میں ڈسکریپینسی ہے ان کو ایڈرس کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی موشی ترقی کو آگے بڑھائے جائے یقیناً ایڈی پی کہلیں ایشن ڈبلوپنٹ بینک کہلیں یا ہم ورلڈ بینک کہلیں ان کے بھی اسٹیک پاکستان میں شامل ہیں انہوں نے کافی پروجیکٹ میں پاکستان کو اسسسٹنس دی ہے اور پاکستان کے اندر جو پالیسی ریفارمز کے پر بھی بات کر رہے ہیں اب معیشتیں جو ہے وہ آپ بحال ہونا شروع ہو رہی ہیں تو اس کے تناثر کے اندر یہ اسٹیپس کو مزید کڑا کرنا ہوگا اس سختی سے اس کو اپر عمل درامت کرنا ہوگا ورنہ پھر پاکستان جو ہے گزشہ سال کی پوزیشن پہ پھر واپس کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس اسی پوزیشن پہ چلا جائے جس پوزیشن پہ پچھلے سال کھڑا ہوا تھا کیونکہ جب آپ کی ایمپورٹس کے اندر اضافہ ہوگا ایمپورٹس کے ساتھ ساتھ اگر بہار کی معیشتیں بہار ہونا شروع ہوں گی تو ریمیٹنسز کا حجم یہ شاید نہ رہے جو کہ فنچ نے جو ہے وہ کہا تھا پہلے بھی جو ریٹی کریڈی ریٹنگ ایجنسی فنچ نے بھی کہا تھا کہ اگر معیشتیں بہار کی بہار ہونا شروع ہوتی ہیں تو پاکستان کی میں جو ریمیٹنسز ہیں ان کا حجم کم ہو سکتا ہے تو جو ایک گولڈن پیریڈ ہے ہنیمون پیریڈ اس وقت پاکستان کو ملا تھا اس کووٹ کے درمیان اور دوران تو اس کے اندر پاکستان کا اب جو چیز باہر کی معیشتوں میں اگر فورن معیشتوں کے اندر اگر استحقام آنا شروع ہوتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی ڈیکلائن ہونا شروع ہوں گی کہ ریمیٹنسز کے حجم شاید کم ہونا شروع ہو وہیں پہ ایمپورٹس بڑھنا شروع ہو اور ایمپورٹس کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پھر کرنٹ اکاؤنٹس کے پر پریشر آنا شروع ہو جائے تو یہ اصلاحات بہت ضروری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام تر باتیں اے ڈی پی اے ڈی پی جو بات کی ہیں یا ایشن ڈیولپنٹ بینک نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر ہماری معیشت کی جو جو ماہر معیشیات ہیں پاکستان کے جو منسٹریز ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں کانومی کا فیرز پر کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ الائنڈ ہو کر سیریس نوٹس کے پر سوچیں گے کیونکہ یہاں سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان کو ہر چیز جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنی پڑتی ہے ایڈرس کرنی پڑتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کے پر تب ہی ایکشن کرتا ہے جب اس کو ایڈرس کیا جاتا ہے یا ورل بینک بھی اسی طریقے سے ہمارے اوپر پالیسی مرتب دے رہا ہوتا ہے پھر آئی جو ہمارے انٹرنل اختلافات ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو چاہے وہ انٹرنل لیولز کے اوپر کوئی بھی اختلافات ہو وہ ایک جو ہے ہمارے پوسٹ پالیسی حصہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر اکینا ان کو اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پر تو دیفنیٹلی ڈیبیٹس ہوتی ہے اور اس کو جو ہے حل بھی کیا جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں اس کے جو ہے اس لحات کو آگے بڑھانا چاہیے گزشتہ گورنمنٹ کے بات کریں تو اس کے پر نیگٹیف نہ لیجئے گا کہ ہم شاید یہ کہیں کہ شاید گزشتہ گورنمنٹ کو پرو بات کر رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اس وقت جو اس لحات ہوئی تھی وہ آج ہمارے پر ڈاکیومنٹڈ ہو کے آگے موو ہو رہی ہیں مثال کے طور پر گزشتہ گورنمنٹ کے دور میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے سی آئی سی کو جو ہے وہ ہمارا ٹیکس کا وہ بنا دیا جائے گا ایک کے جس کے تحت ہمارے ٹیکس کنٹرولنگ میشرمنٹ ہوگی پوری تو وہ تمام طرح چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں دوسری جانب کمپنیز ایکٹ ٹو سازن سیونٹین جو نافذ ہوا تھا وہ آج ہمارے پاس اسی فارم کے اندر چلنا ہے تو یہ ایک بڑے ڈاکیومنٹس ہیں جس کے پر کام ہوا تھا گزشتہ گورنمنٹ کی جانب سے جو نیگٹیوٹی ہے اس کو تو چھوڑ دے کہ وہ گئی ہے اس کے کیا اس پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہ تو یقیناً اس پر کیسز چل رہے ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں اگر وہاں پہ مجرم ثابت ہوں گے مجرم ثابت ہوں گے وہ تو کورٹ کے فیصل ہیں اس کے پر ہم ججمنٹ نہیں دے سکتے کچھ بھی مگر جو چیزیں اچھی کی گئی ہیں معیشت کے لیے اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کمپنیز ایکٹ کے اوپر کام کیا گیا تھا پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں سین آئی سی کی امپورٹنس کو بڑھایا گیا تھا اور اداروں کے اندر ریفارمز بھی کریچولی ہو رہے تھے جو نیگٹیو ہو رہے تھے اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہمارے میں اس کے اوپر کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ پی آئی اے کے ساتھ کیا گیا گیا تھا ریلویس کے ساتھ کیا گیا تھا اس پر اچھی بھی چیزیں ہوئی تھی نیگٹیو بھی چیزیں ہوئی تھی مگر جو ایک جو ڈاکٹر آئین ہمارے پاس بنی ہے کمپنیز ایکٹ کی یا ہمارے پاس لیل پی فارم جو ہوئی تھی الیمیٹی لیابلیٹی پارٹرشپ کا ایکٹ جو آیا تھا پھر ان تمام تر چیزوں کے اندر آج بھی ہمارا کارپیٹ سیکٹر اسی کے تحت آگے موف کر رہا ہے گرچہ امران خان صاحب نے ایم اے یہ جو کووٹ کے بعد اس کے اندر تھوڑا سی ترامیم کی تھی اس پر کچھ بینفٹس دیئے تھے مگر اب واپس وہ اپنی لیولز کے اوپر آگے ہیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے اوپر کہ وہ اسی طریقے سے چل لیں تو جو چیز پوزیٹیو ہے ہم اس کو پوزیٹیو لے کے چلنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے یہ ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ہیں جو کام ہوئے تھے گزشتہ سالوں کے اندر اور اس کو لے کے ہم آج چل لیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی گورنمنٹ یہ کہے کہ گزشتہ گورنمنٹ نے کمپنیز ایکٹ پاس کیا تھا تو اب ہم اس کو نہیں مانتے ہم نیا ایکٹ لے کے آ رہے ہیں یہ تو نہیں یہ ایسی بات تو جو چیز اپریشیٹ کی جارہے جو ایڈاپٹ کی جارہے اس کو ایڈاپشن کرے اور جس کے اوپر اگر کوئی باتیں ہیں یا کوئی ٹیکنیکل ایشیوز کے اوپر اگر کوئی وہ ہے اختلافات ہیں تو ان کو پھر الگ رکھے سوچیں مگر جو معیشت کے لیے ضروری ڈاکیمنٹیشن ہے یا ضروری دستاویز ہے ضروری پالیسیز ہیں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کا فوکس ہونا چاہیے گورنمنٹ کا ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹس کے حوالے سے انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک ملا جھلا مکس ٹرینٹ پایا جا رہا ہے مگر ایک تھوڑی سی تشریشناک صورتحال آئل مارکٹس کے ہمارے سے تھوڑی سی یہ آئی ہے کہ ساؤت افریقین ویریانٹ آف کوویڈ یعنی کوویڈ کا جو ساؤت افریقین ویریانٹ ہے وہ اس کی جو ہے تشریش امریکہ کے اندر ہو گئی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ویریانٹ ہے اور اس ہارڈ ویریانٹ کی وجہ سے جو ویکسینیشن دی جا رہی ہے اس ویکسینیشن کی ایفکیسی ڈیکلائن ہو سکتی ہے یہ ایسا ماننا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ابھی تمہارا معیشت کے اندر آ رہی ہے تو ویکسینیشن کو بھی ایک سوال نشان بنتا چلا جا رہا ہے اب اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں آئی ہے مگر انویسٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر جو نیوز ریپورٹ کی جا رہی ہے اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ ساؤت افریقین ویریانٹ جو ہے یہ تھوڑا خطرناک کہ ثابت ہو سکتا ہے جس کے اوپر انتھونی فوسی جو کہ انفیکشن ڈیزیز کے جو ہیڈ نے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے جو ویلینٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے مگر پھر بھی انٹرنیشن لیوز کے پر ابھی مارکٹس مکس ٹرینڈ دکھا رہی ہیں کیونکہ اوپر پلس میمبران کی جانب سے 9.7 ملین بیرل پروڈکشن پر ڈے پہلی سی کٹ ہے اور 1.1 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ جو ہے وہ فیبریری آن ورڈز ہو جائے گی تو یہ تمام طرح جو صورتحال ہے ابھی آئل مارکٹ جو ہے فیلحال لے کوئی ایس اچ پریشر لے تو نہیں رہی مگر پھر بھی جو ہے وہ ایک آن این آف پریشر رہے گا مارکٹس کے اندر اگر یہ کوویڈ ساؤت افریقین ویڈینٹ جو ہے وہ تھوڑا سا دیویسٹیٹنگ ثابت ہوتا ہے امید یہ کرتے ہیں کہ دیویسٹیٹنگ ثابت نہ ہو بلکہ یہ جہاں پہ کوویڈ کے حد تک کافی حد تک کام ہوا ہوا ہے تو یہ اب کوویڈ معیشتوں سے نکلنا شروع ہو بلکہ ہم خاص دعا کرتے ہیں اپنے پروگرام کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر خصوصی فضل و کرم کرے بلخصوص پاکستان کے اوپر خصوصی فضل و کرم کرے کہ جو ایک کے بڑا لانگ پیریڈ ہم سروائف کر چکے ہیں کوویڈ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس کے ساتھ ہمارے پر کرم کرے اور اس کوویڈ سے ہمارے ہماری کو نجات دلائے اور جو بھی اس کے اوپر ڈیویلیپمنٹ کی جاری ہے ریسرچز کی جاری ہیں جو توائیاں بنایا جاری ہیں ان میں بھی ایفیکٹیونیس کو بڑھا دے تو یہ ہم دعا کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے کیونکہ اب ایک جو چیز ہے وہ میڈیکل سائنس ہو چاہے وہ ایک ہیومن انٹیلیکچولز کے اوپر بات کی جاری ہو تنکنگ کی جاری ہو ریسرچز کی جاری ہو وہ کہیں نہ کہیں لگتے یہ ہیں کہ ان کو بھی اب ایک جو فیلیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آن این آف مطلب ہنڈر پرسن ایفیکیسی کے ساتھ ہم کسی چیز کو نہیں بتا سکرے یا ایکسپلین کر سکرے کہ اگر وہ موڈرنہ کی ویکسینیشن مارکٹ میں آ رہی ہے یا فائزر کی ویکسینیشن آ رہی ہے یا سرل کی کوئی اگردوائیاں مارکٹس میں آ رہی ہیں تو کتنی ایفیکٹیو ہیں تو امید یہ کرتے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک کے میلڈ ڈاؤن ہوں گی اور آنے والے دنوں کے اندر اللہ تعالی خصوصی فضل و کرم کرے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا پہ ہمارے اہل و حیال پہ ہمارے خاندان پہ ہمارے پیاروں پہ ہمارے رشتداروں پہ اللہ تعالی خصوصی فضل و کرم کرے اور سب کو صحیح و تندرستی اور آفیت عطا فرمائے تو یہ ہم ایک دور کر رہے ہیں کہ کووٹ کی وجہ سے ایک کافی پینک سی صورتحال ہے وہی پہ اگر ہم ریٹس کے اوپر بات کریں تو گولڈ اس وقت تقریباً ٹوائلف پوائنٹ فور یو ایس ڈالر پلس ہونے کے بعد ایٹین ففٹی تھری یو ایس ڈالر پر آنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے سلور تقریباً ون پوائنٹ ون یو ایس ڈالر پلس ہونے کے بعد ٹوائلف پوائنٹ سیو ایس ڈالر پر آنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ڈبلو ٹی آئی کروڈ ایٹین سینٹ پلس ہونے کے بعد ٹوائلف پوائنٹ فائف ٹو یو ایس ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے برینڈ تقریباً ٹھائی سیو ایس ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے مجموعی طور پر اہم نے دیکھا کہ ابھی آن این آف کو اتنا بڑا پریشر نہیں ہے مگر پھر بھی یہ ساؤت افریقین ویڈینٹ جو مارکٹ کے اندر آیا ہے اس کی وجہ سے کچھ تشفیشی ناک صورتحال اختیار ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم دعا گوہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم کرے نہ صرف پاکستان لے بلکہ عالمی برادری کے اوپر بھی اللہ خصوصی فضل و کرم کرے اور اس کووٹ سے جلد از جلد نجات دلائے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر موسیقی